موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمین امباد ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشی کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پھلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیدنا چاہیں اور اس پروگرام کے ذریعے ان کے جوابات حاصل کرنا چاہیں تو سکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اسی نوٹ فرمالے اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھید سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھید دیں کیا چاہیں تو وارس اپ پر میسج کر دیں لیکن یاد رہیں جو سوالات آپ کے ویڈیو کی شکل میں ہم تک محصول ہوں گے ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنیں گے اس کے بعد جو سوالات آوڈیو میں ہوتے ہیں ہم ان کو ترجیح دیتے ہیں اور آخر میں ہم جو تحریری سوالات ہوتے ہیں ان کو لیتے ہیں اس لئے کوشش کریں کہ آپ کے سوالات ویڈیو کی شکل میں ہوں یا کم از کم آوڈیو میں ہوں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رہے کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اس طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی واقعتاً آپ کو ضرورت ہو اس طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنے نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سوالات کی جو فیرست ہیں سب سے پہلے ویڈیو میں ایک سوال ہے دیکھتے ہیں پہلے سوال السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ میں نے ابھی ابھی آپ کو ایک ویڈیو بھی جا ہوں جو وائس میسیج بھیجا تھا ابھی میں ویڈیو کال کر رہا ہوں میری عمر دیکھو ماشاءاللہ ساٹھ سال کی ہو گئی الحمدللہ میں اکیلہ زندگی گزار رہا ہوں اللہ کا شکر ہے مجھے اللہ کے سوائے کسی کا سپورٹ نہیں ہے یا تک کہ میرے اولادوں کا بھی نہیں ہے میری گجارش ہے کہ ایسی اولاد اگر باپ کو ایسی حالت میں چھوڑے گی اور کہتی ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے جو ہم تم کو دیں گے ہم اپنی زندگی کیسے گزارے وہ ہم کو معلوم ہے کیسا کھارے ہم کو معلوم ہے تم کو کیا اپنا بچ جب باپ اگر دو بات اپنے بیٹے کو کچھ بولنے لگے تو بہو بھی اوڑ جاتی ہے بولنے کے لیے تڑپ جاتے ہیں بیٹے سے زیادہ بہو لوگ زیادہ اوچھلتے ہیں یہ حال ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے گھر کے فیصلے جو وہ کا اوڑ جو ہوئی ہے وہ اللہ بیتے جانتا ہے ابھی تک وہ بھی فیصلے نہیں ہو رہے ہیں کسی کا موں نے کھویا ہے ماں باپ تو چلے گئے ہداست کی تقسیم ہے وہ شریعت سے نہیں ہو رہی ہے کیونکہ شریعت سے کوئی ہے جس نے جو کیا ہے وہ شریعت کو ماننے کو تیار نہیں ہے بس اس کو جو ماں نے لکھے دیا ہے بس وہ ہی چاہیے اس کو چلو ٹھیک ہم وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں مگر ایک کی وجہ سے ہمارا پورا گھر کا رشتہ بھی ٹوڑ گیا بھائے بہینوں کی محبت بھی ٹوڑ گئی اور کیا بولتے اس کو ابھی تک کچھ گھر کا فیصلہ بھی نہیں ہو رہا ہے تو شیطان نے ہم کو سب کو جھکڑ کے رکھا ہے کیوں رکھا ہے؟ ایک کی وجہ سے جھکڑ کے رکھا ہے اگر اللہ کے حکم کی شریعت کو مانتی نا تو آج ہمارا یہ حال نہیں ہوتا مگر کیا کرے گے؟ سامنے والا شریعت کو ماننے کو تیار نہیں ہے وہ دنیا کی قانون کے حساب سے حساب کچھ کیا ہے دنیا کی قانون سے حساب کیا کرنا چاہتا ہے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے میری گزارش ہے کہ آپ سے کہ بس جبھی بھی شریعت کے بارے میں بات کریں گے نا آپ جو بھی اپنے ماں باپ کو ساملتا ہے نا اس نے کبھی بھگر بھائی اور بہنوں کے بھگر پوچھے سب کے سامنے کبھی بھی وسیعت نامہ مت بنایا ہے یہ ایک بزرگ ہیں کہہ رہے ہیں ہماری عمر ساٹھ سال کی ہے دو مسئلہ جو مجھے سامنے میں آ رہا ہے یہ بیان کر رہے ہیں ایک تو اپنے بیٹے اور بہت سے شکایت کر رہے ہیں اور دوسرا جو شاید اہم مسئلہ ہے وہ ویراست کا ہے کہہ رہے ہیں بٹوارا نہیں ہوا شریعت کے حساب سے کسی نے کوئی وسیعت بنا دی یعنی جو کچھ جنہوں نے کہا وہ سب ویراست و وسیعت سے تعلق رکھتا ہے یہ دو مسئلہ ہیں ان کے بیٹا اور بہت سے جو شکایت کا مسئلہ ہے یہ تو گھر گھر کا مسئلہ ہے اور اس طرح کے معاملات میں میں سمجھتا ہوں کہ جو لوکل علماء ہیں ان کے پاس جانا چاہیے یہ کاؤنسلنگ کا کیس ہے اور باپ کو بیٹے کو سب کو کسی کے ساتھ بیٹھ کے اپنے مسائل لگ کے دیکھنا چاہیے شریعت میں اس کا کیا حل ہے اس طرح سے صرف تنہا اگر سوالات کرتے ہیں تو بڑی مشکل ہوتی ہے کہ حقیقی صورتحال کیا ہے اس لئے کسی ایک شخص کے حق میں کوئی بات تو نہیں کیا سکتی ہے بس اتنا کہا جا سکتا ہے کہ باپ کو بیٹے کی حقوق کا خیال لگنا چاہیے بیٹوں کو باپ کی حقوق کا خیال لگنا چاہیے البتہ جو یہ بہو آلہ مسئلہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ بیٹے کے ساتھ بہو بھی بولتی ہے تو اصل میں بہو کو بھی اپنی حد نہیں معلوم ہوتی ہے کہاں بولنا چاہیے کہاں نہیں بولنا چاہیے اور عام طور سے رشتوں کی حدود کو تے کر نیکلے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ویراست کی تقسیم سب سے زیادہ مددگار ثابت ہو سکتی ہے آج ہر شخص کو ویراست کا علم سکھانا چاہیے ویراست کا علم ایسا علم ہے جو ہر رشتے کو اس کی اصل حد بتاتا ہے کس رشتے کی کتنی حد ہے کس رشتے کا کیا مقام ہے تو یہ آج کل ہوتا کیا نا کہ بہو آتی ہے اپنے شوہر کے گھر میں تو وہ سمجھتی ہے کہ پورا شوہر کی پوری پروپٹی اس کی ہے سب سے زیادہ حق اس کا ہے سب سے زیادہ حق اس کا ہے یعنی شوہر کے کمائی پر اس کے مال پر سب سے بڑا حق اس کا ہے حالانکہ یہ سچائی یہ ہے کہ شوہر کی جائدات میں سب سے چھوٹا حق سب سے کم حق کسی کا ہے تو اس کی بیوی کا ہے شوہر کی جائدات پر جو اس کے بچوں کا حق ہے وہ بیوی سے زیادہ ہے اسی طرح سے شوہر کی جائدات پر جو اس کے والدین کا حق ہے وہ بھی بیوی سے زیادہ ہے حتیٰ کہ اگر اولاد نہیں ہے تو جو بھائی بہن کا حق وہ بھی بیوی سے زیادہ ہے حقیقت یہی کہ سب سے چھوٹا جو حق ہے ویراست میں اگر شوہر کی وراست میں شوہر کے بچے بھی ہوں تو سب سے کم مقدار میں ایک بٹا آٹھ سب سے چھوٹا حصہ وہ بیوی کو ملتا وہ بھی اگر چار بیوی ہو تو وہ ایک بٹا آٹھ بھی چار میں بڑھ جائے گا سب سے چھوٹا اماؤنٹ جو ہے کسی کے لیے وہ بیوی کا ہوتا ہے لیکن افسوس کی بات ہے چونکہ ہمارے یہاں وراست سے لوگوں کو دلچسپی نہیں ہے اس لئے ایک لڑکی کے شادی ہوتی تو سسرال میں آکے یہ سمجھتی ہے کہ جو کچھ شوہر کا وہ سب میرا ہے اس کے جیتے جی بھی اور اس کی افات کے بعد بھی اور یہ سوچ غیر اسلامی ہے اور اس سوچ کو ختم کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ وراست کا علم لوگوں کو سکھائیں اس میں بڑی برکت ہے مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کو ان کی حقوق مل جاتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ رشتوں کو ان کی جو اصل حیثیت ہے وہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جاتی اس لئے وراست کے علم میں بہت بڑی برکت ہے اچھا جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ایک بیوی کا سسرال میں جو حق ہے وہ بہت کم ہے تو بعض عورتیں ناراض ہو جاتی ہیں یہ ہمارے خلاف بات ہوگی لیکن سوال یہ ہے کہ ایک عورت اپنے آپ کو صرف بیوی ہی کیوں سمجھتی ہے ایک عورت بیٹی بھی تو ہوتی ہے ایک عورت ماں بھی تو ہوتی ہے ایک عورت بہن بھی تو ہوتی ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سسرال میں بیوی کا حق جو ہے اپنے شوہر کے مال میں اس کے مارنے کے بار سب سے چھوٹا ہے تو ایک عورت یہ بات سن کے یہ کیوں ریشائد کر لیتی ہے کہ صرف بیوی ہے بھائی آپ دیکھیں کہ ایک باپ کی جائداد میں بیٹی کا حکم بتاتے ہیں کہ بیٹے کے مقابل میں اس کا بھی ایک حق ہے حتیٰ کہ بیٹے نہیں ہیں تو بیٹی ایک کے لیے تو آدھا ہے ایک سے آدھا ہاں تو دو بٹا تین ہیں بلکہ کبھی کبھی تو بیٹی کا پورا بھی ہو سکتا ہے تو ایک عورت ہمیشہ اپنے آپ کو بیوی سمجھ کے کیوں جیتی ہے وہ آخر اپنے آپ کو کسی باپ کی بیٹی کیوں نہیں سمجھتی ہے اگر شوہر کی پروپٹی میں اس کا حصہ کام ہے تو باپ کی پروپٹی میں جو حصہ اس کو لے کے کیوں نہیں بات کرتی ہے ایک عورت کا جو جائداد میں حصہ ہے اس کے باپ میں بھی ہو سکتا اس کے بھائی میں بھی ہو سکتا اس کی بہن میں ہو سکتا اس کی ماں میں ہو سکتا یعنی اس کے مائکے میں پوری لائن لگی ہوئی ہے حصہ ہے تو یہ خواتین کی بہت بڑی چوک ہے کہ وہ اپنے آپ کو سری بیوی سمجھتی ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ کسی کی بیٹی ہیں اور بیٹی کے حیثیت سے باپ کی جعداد میں ان کا حق ہے وہ کسی کی بہن ہے اور بہن کے حیثیت سے بھائی کی جعداد میں ان کا حق ہو سکتا ہے اگر ان کی مذکر اولاد نہیں ہے تو اسی طرح جو ان کی ماں ہے ماں کی جعداد میں بھی ان کا حق ہو سکتا ہے دادا کی جعداد میں ان کا حق ہو سکتا ہے بہت ساری لوگوں کی جعادت میں ان کا حق ہو سکتا ہے اور اسی بیٹی اور بہنی بلکہ ماں کی حیثیت سے اولاد کی جعادت میں ان کا حق ہو سکتا ہے نانی کی حیثیت سے ان کا حق ہو سکتا ہے دادی کی حیثیت سے ان کا حق ہو سکتا ہے تو ایک عورت صرف بیوی نہیں ہوتی ہے ایک عورت بیٹی بھی ہوتی ہے ایک عورت بہن بھی ہو سکتی ہے ایک عورت دادی بھی بن سکتی ہے ایک عورت نانی بھی بن سکتی ہے اور ہر اعتبار سے اس کا جائے دار میں کئی نہیں کئی حق ہوتا ہے تو یہ ہماری یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت صرف اپنے آپ کو بیوی سمجھ کے سارے فیصلے اسی کی اردگرد رہتی ہوئے کرتی ہے تو یہ پرابلم ہوتی ہے تو یہ جو بزرگ ہیں شکایت کر رہے ہیں اپنے بیٹے اور بہو کا تو حقیقی معاملہ کیا ہے اللہ و عالم میں نے کچھ اصولی باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اچھا دوسرا جو مسئلہ ان کا ہے وہ ویراست کا ہے اب وہ تو سمجھ میں نہیں آیا کیا چکر ہے کیا معاملہ ہے لیکن انہوں نے صاف کہا ہے کہ شریعت کے مطابق بٹوارہ نہیں ہوا ہے پھر ایک جملہ ان کا سنائی دیا کہ ہم دینی کے لئے تیار ہیں کس کو دینی کے لئے تیار ہیں ہو سکتا ہے ان کی بہن کا مسئلہ ہو کہہ رہے ہیں بھائی بہن کا رشتہ خراب ہو گیا اور دینی کے لئے تیار ہیں تو یہ جملے سے لگتا ہے کہ شاید بہن کو نہیں دیا گیا وہ اللہ و عالم تو اگر نہیں دیا گیا ہے بہن کو یعنی آپ نے اپنے باپ کی جعادت میں آپ اپنے بیٹوں سے شکایت کر رہے ہیں کہ وہ آپ کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں لیکن آپ بحیثیت بیٹا آپ نے اپنی باپ کی جعادت میں اپنی بہن کو دیا گیا نہیں دیا یہ سب سے پہلے آپ ڈشائیڈ کیجئے اگر آپ نے نہیں دیا ہے تو پہلے فرصت میں اپنی بہن کا حصہ دیجئے بیٹوں اور بہنوں کی بات بعد میں کرنا پہلے آپ کے سر پر اگر جو ہے ویراست کا بوجھ لدہ ہوا ہے آپ کی بہن کا اسے ہٹائیے یعنی آپ کے والد صاحب کی جو جائدات تھی اس میں جو آپ کا حق ہے صرف اتنا لیجئے اور جو آپ کی بہن یعنی آپ کے باپ کی بیٹی کا حق ہے بیٹی کیسے سے وہ ان کو دیجئے اس کے بعد نیچے اتریئے اگر ابھی آپ زندہ ہیں تو ابھی آپ کے اولاد کا کوئی حق ہی نہیں ہے اچھا آپ نے یہ بات نہیں کہی کہ اولاد پریشان ہے وہ کہتے ہیں ہم پریشان ہم آپ کو کہاں سے دیں تو ایک باپ اگر واقعی محتاج ہے اس کے پاس کوئی پروپرٹی نہیں کوئی جاداد نہیں ہے تب وہ بیٹوں کا سامنے وہ شکوا کر سکتا ہے ہمیں کچھ چاہیے بیٹوں کو دینا بھی چاہیے لیکن اگر باپ کے پاس کرونوں کی جاداد موجود ہے بھئی باپنسی موجود ہے ویراست موجود ہے تو کائے بیٹوں کو مانگ رہا وہ بیچ کے کھائے اپنا یعنی باپ کا مال اس کا مال ہے وہ بیٹوں کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلا رہا یہ بھی بہت سارے باپ نہیں سمجھتے وہ سمجھتے ہیں کہ جاداد ہماری وہ بیٹوں کا ارے بھئی آپ کے مرنے کے بعد بیٹوں کا ہوگا جب تک آپ زندہ ہیں وہ آپ کا ہے تو اگر اللہ نے آپ کو نماز ہے آپ کے پاس جاداد ہے مکان ہے زمین ہے جاداد بیٹا نہیں دے رہا کیوں دے گا وہ آپ بیچ کے کھائے اپنا کیوں مانگ رہے ہیں بیٹے سے ہاں جب آپ کے پاس گھر بھی نہ ہو مکان بھی نہ ہو جاداد نہ ہو تو ٹھیک ہے بیٹے سے مانگئے لیکن اگر سب کچھ آپ کے پاس ہے تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہے ایک ایک پرابرٹی بیچ کے کھائیے کوئی دکت نہیں ہے وہ آپ کا ہے اور کوئی بیٹا اوبجشن نہیں کر سکتا ہے ہمارے معاشرے میں چونکہ میں بار بار کہتا ہوں کیونکہ ویراست کے علم لوگوں کو نہیں ہے اس لئے بچے کیا سمجھتے ہیں کہ باپ نے جو کچھ کمایا اس میں ہمارا لازمی حق ہے اور باپ اس کو کھا نہیں سکتا بیچ نہیں سکتا ایسا کچھ بھی نہیں باپ ساری جاداد بیس سکتا باپ کو اگر ضرورت پڑتی ہے حقیقی ضرورت پڑتی ہے تو ساری جاداد بیس سکتا ہے چاہے بیٹے کو کچھ بھی نہ ملے لیکن یہ ایک بات یہ ہے کہ باپ کو بھی انصاف قداما حاصل نہیں شوڑنا چاہیے اگر واقعی اس کا کوئی پرسان حال نہیں اس کے پاس اپنی جاداد موجود ہے تو وہ اپنی جاداد استعمال کرے یا بچوں سے اگر مانگ رہا ہے تو اس طرح سے بات کر سکتا ہے کہ دیکھو بیٹا لوگ اتنی جو جاداد ہے اگر آپ لوگ نہیں دوگے تو مجھے بیچنا پڑے گا اور اگر آپ لوگ ہمارا خرچہ سبھال ہوگے تو اس کا فائدہ ہوگا کہ ہم جاداد نہیں بیچیں گے ہمارے جانے کے بعد آپ ہی لوں گا ہے تو اس طرح سے کنونس کر کے باتچیت کر کے مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے بہرحال اس پورے کیس میں اصل حقیقت تک پہنچنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ کسی عالم سے لوکل عالم سے ملے جس علاقے میں آپ ہیں جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہاں کے علماء سے ملیں جو آپ کے گھر کے حالات کو آپ کے سارے کیس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں اس طرح سے یہاں پر ہم سے آپ سوال لکھیں گے اس طرح کے سوالات تو ہم کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں بس جو بھی باتیں میں نے رکھی وہ آپ کے مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے ایک جنرل بات ہے اس میں اگر آپ کا مسئلہ پھٹ ہوتا ہے تو اس کے مطابق آپ کو اس کا حل نکالنا چاہیے اور اگر کوئی اور مسئلہ ہے تو اپنے لوکل علماء سے کانٹیٹ کر کے وہاں جا کے براہ راست مل کے بات چیت کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کا معاملہ حلو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سوال علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ ہے کہ مجبوری کے تحت جہاں آدمی مجبور ہو جاتا ہے وہاں رسوط آدمی مجبوری میں دیتا ہے تو کیا اور پر بینک کا جو بیاج پیسہ ہوتا ہے وہ دیے سکتا ہے کیا نہیں دیے سکتا اس کے بارے میں بینک میں جو بیاج پڑھا رہتا ہے اس بیاج کو مجبوری کے تحت گھوش میں رسوط دے سکتا ہے کیونکہ بگر اس کے کوئی چارہ نہیں ہے جب تک گھوش دے میں جب تک کام میرا بنے گا ہے اور میرا جائز کام میرا حق کام ہے میرا وہ چیز جائز ہے میری لیے اور وہاں پر ہم کو وہ چیز دینا ہے تو مجبوری میں ہم گھوش دے میں تو گھوش دے میں بینک کا جو بیاج کا پیسہ ہوتا ہے وہ بیاج اور پیسہ دے سکتے ہیں کیا اکثر ساری جگہوں پر جہاں گھوش دینا پڑتا ہے کوئی کام کروانے کے لئے تو وہاں پر سودھ کا پیسہ لگا سکتے ہیں کی نہیں لگا سکتے ہیں اور آخر میں بھائی صاحب نے کہا کہ ہم نے کہیں سنا ہے کہ کہیں حرام کا مسئلہ ہو تو حرام کا پیسہ وہاں پر لگانا چاہئے تو یہ جو آخری بات آپ نے سنی ہے یہ غلط بات ہے یہ قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ کوئی حرام طور سے کسی کو دینا پڑ جائے تو وہاں پر حرام پیسہ لے جا کے لگا دو ایسا بلکہ نہیں ہے حرام پیسہ کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے حرام پیسہ آپ کیوں لے لیں گے کسی کا اور یہ جو سودھ کا مسئلہ ہے تو بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے قرآن و حدیث میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور سودھ کے بارے میں جو اصل حکم ہے قرآن کا آپ دیکھیں سورہ بقرا سورہ دو آیت نمبر بہت ہی واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اب یہ ہے کہ آنکھوں پر پٹی پڑی ہو یا مسلحت کے نام پر انسان جو ہے مادہ پرس ہو جائے مالکہ لالچی ہو جائے تو الگ بات ہے ورنہ قرآن کی آیت آپ پڑھیں گے تو بہت ہی اپنے آپ میں واضح اللہ فرماتا ہے سودھ کی جو رقم ہے یعنی آپ کے اصل پیسے سے آگے جو سودھ ہے اس کو چھوڑ دو انکنتم مومنین اگر تم مومن ہیں تو یہ حکم ہے سودھ کے بارے میں کہ اس کو چھوڑ دینا ہاتھ نہیں لگا نا اس کو فرمایا اگر تم اس کے لئے تیار نہیں ہو تو اللہ اس کے رسول جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ اگر تم توبہ کر رہے ہو تو تمہارا جو راسے مال ہے اپنا مال ہے وہی تمہارا ہے بس نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے یعنی اپنے اصل پیسے سے بڑھا کے کسی سے لوگے تو یہ ظلم ہو جائے گا اور تمہارا حق کو ہی لے لے گا تو یہ تم پر ظلم ہو جائے گا نہ ظالم بنو نہ مظلوم بنو تو سودھ کے بارے میں اصل جو شریعت کا حکم ہے وہ یہ کہ اس کو لینا ہی نہیں ہے ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہو چکی ہے کہ سودھ لینا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ لینے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یعنی سودھ تو لینا ہے اب دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کو خرچ کہا کرنا ہے ہمیشہ جب بھی کوئی سوال اٹھاتا تو یہ سوال اٹھاتا کہ سودھ کی رقم کہاں لگائے جبکہ پہلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ سودھ لے سکتے کی نہیں لے سکتے بھئی شریعت نے سودھ لینے کی اجازت نہیں دیئے شریعت نے یہ نہیں کہا قرآن و حدیث میں یہ نہیں کہ سودھ کا پیسہ خود نہ کھاؤ کہیں اور لگا دو بھئی شریعت کا حکم ہے سودھ کا پیسہ لینا ہی نہیں ہے چنانچہ شیخ ابن عسیمیر رحمہ اللہ کا جو فتاوہ ہے مجموعہ فتاوہ جو چھپا ہے اس میں شیخ ابن عسیمیر رحمہ اللہ کا بہت ہی واضح طور پر فتوہ ہے کہ سودھ کا پیسہ آپ ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے سودھ کا پیسہ آپ ریسیب ہی نہیں کر سکتے تو اصل بات یہی کہ سودھ کا پیسہ آپ کو نہیں لینا ہے آپ کو استعمال نہیں کرنا ہے جس کا ہے اسی کو دینا ہے بھینک پالے گا بھینک کو دینا ہے کوئی ایسا مسئلہ ہے حالانکہ ایسا کچھ ہوتا ہوتا نہیں لیکن اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے بھی تو وہ پیسہ آپ ایسی جگہ لگا دیں جہاں پہ کسی کی جان بچانے کا مسئلہ ہو کیونکہ شریعت میں جو حرام چیز ہیں جن کا کھانا حرام ہے تو اگر اس کو کہیں لگانے کی مثال ملتی ہے تو پھر وہی ایک مثال ملتی ہے کہ جہاں پہ کسی کی جان جارے جیسے سور حرام ہے آپ نہیں کھا سکتے ہیں لیکن یہ کہا کہ جان بچانے کا مسئلہ ہے تو آپ سور کھا سکتے ہیں اسی طرح سے جان بچانے کا مسئلہ ہوا تو شرک کی بھی اجازت ہے زبان سے دل سے نہیں زبان سے اگر آدمی جان بچانے کیلئے شرک بھی کر دے تو اس کی گنجائش ہے تو سود اصل میں کسی اور کا پیسہ ہے آپ سود لینے کا مطلب آپ کسی اور کا پیسہ لے رہے ہیں یہ بالکل ایسے چوری کرنا فرق یہ ہے کہ چوری میں سامنے والا راضی نہیں ہوتا اس میں راضی ہوتا ہے لیکن دونوں میں یہ بات مشترکی کہ آپ دوسرے کے پیسہ ہاتھ لگا رہے ہیں تو کسی اور کا پیسہ لگانا یہ حرام اور ناجائز ہے آپ کسی بھی وجہ سے پیسہ لینے چاہے بھلے سامنے والا راضی ہو لیکن دو لوگوں کے راضی ہونے سے حرام چیز حلال نہیں ہو جاتی وہی ایک لڑکا اور لڑکی دونوں راضی ہو کے زنہ کریں اس کا مطلب نہیں کہ وہ جائز ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جائز ہے جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے چاہے رضا مندی سے ہو چاہے زبردستی ہو حرام ہے اب یہ زنہ چاہے ریپ کی شکل میں ہو چاہے مطلب لب اور پیار محبت کی نام پر ہو کسی بھی صورت میں وہ حرام تو حرام ہے اور اسلام میں اس کے لئے دونوں کے لئے ایک ہی سزا ہے اگر کوئی ریپ کرتا ہے کسی لڑکی کا اس کے لئے بھی سزائے موت ہے دو لڑکا لڑکی راضی ہوگا اگر لڑکی شادی شدہ ہے لڑکا شادی شدہ ہے یہ راضی ہو کے زنہ کرتے ہیں تو بھی دونوں کے لئے سزائے موت ہے تو اگر کوئی چیز حرام ہے تو دو لوگوں کے راضی ہونے سے وہ حلال نہیں ہو جائے گی تو یہ جو صودھانا یہ حرام ہے اگر سامنے والا آپ کو دے رہا ہے اس کا مطلب نہیں کہ آپ اس کو لے سکتے ہو تو اصل چیز یہ کہ صودھ کو ہاتھ ہی نہیں لگانا ہے اب اگر کسی طرح کا کوئی اندیشہ ہے کوئی مسئلہ ہے تو پھر جو دوسری شکلیں ہم کو ملتی ہیں دوسری مثالیں ملتی ہیں کہ بھی یہاں پہ حرام کو ہاتھ لگانے کی اجازت دی گی جہاں کسی کے جان بچانے کا مسئلہ ہے تو یہ چونکہ آپ کسی اور کا پیسہ ہاتھ لگا رہے ہیں تو اتنی گنجائش ہو سکتی ہے کہ بھئی کسی کی جان بچانے کا مسئلہ ہے آپ نے ہاتھ لگا دیا یہ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی بے ہوش ہے تلپ رہا ہے اس کو پانی کی ضرورت ہے اب سامنے ایک گھر ہے اب بغیر اجازت کی آپ گھر میں نہیں گھسکتے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کو پانی پلا دیں گے اس کے جان بچ جائے گی تو آپ زبردستی گھر میں گھسکے اور پانی نکال کے اس کے فریض سے یا اس کے گھر سے پانی لاکے اس کو پلا سکتے ہیں یعنی اگر وہ گھر آئے نہیں جانے جاتے ہیں تو آپ تھوڑا سا زبردستی بھی کرتے ہیں کسی کی جان بچانے کے لیے تو اس کی گنجائش ہے تو اصل میں جان بچانا ایک ایسا کام ہے نا اس کے لیے بہت ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں ابھی دیکھیں آپ کسی لڑکی کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے کسی کو چھو نہیں سکتے ایک لڑکی جو آپ کی ماں بہن نہیں ہے جسے شادی آپ کے لئے حلال ہیں اس کو آپ دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں لیکن مال لیجئے کہ ایک بیلڈنگ میں آگ لگی ہوئی ہے اب کوئی لڑکی جل جائے گی آپ نہیں بچائیں گی تو اس کو دیکھنا تو دور کی بات ہے اس کو آپ ہاتھ میں اٹھا کے لائکے باہر کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی جان بچانا مقصود ہے تو جب جان بچانے کی بات آتی نا تو وہاں پہ بہت ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں تو جو سود کا پیسہ ہے اس کے بارے میں اصل حکم ہے کہ آپ کو ہاتھی نہیں لگانا ہے اس کو چھوڑ دینا ہے جس کا پیسہ ہے اس کو دے دینا ہے جیسے چوری کا مال ہے آپ نے کسی سے چورایا ہے تو اب یہ فتوہ نہیں پوچیں گے کہ ہمارے پاس چوری کا مال ہے اسے ریشورت میں دے سکتا کوئی نہیں ہم نے اتنا پیسہ چورایا تھا فلان کو جگہ لگا سکتا کوئی نہیں ارے بھئی آپ نے پیسہ چورایا تھا تو جہاں سے چورایا تھا اس کو واپس کرو یہ نہیں کہ وہ پیسہ چوری کے پیسے میں کہاں لگا دوں مزی میں لگا دوں مزرس میں لگا دوں گریب کو دے دوں سلک بنوا دوں ارے کچھ نہیں کرنا آپ نے جہاں سے چورایا ہے اس کو واپس کرو تو ایسے سود کا پیسہ ہے آپ نے جہاں سے اٹھایا ہے اس کو دو ادھر ادھر لگانے کا ماں سوچو اور اگر کسی طرح کا کوئی اندیشی کی بات کرتے ہیں جو بہانے بازیہ کرتے ہیں کہ بینگ میں چھوڑ دیں گے تو وہ لے جا کے ہمارے خلاف استعمال کر لیں گے یہ کر لیں گے دنیا بھر کی کہانی سناتے ہیں تو اگر ایسا کوئی اندیشا ہے تو پھر آپ کسی کی جان بچانے کے اس میں لگا سکتے ہیں شاید اس جگہ لگایا تو شاید اللہ کے ہاں جواب دینا آسان ہو اور نہ اللہ کے ہاں تو جواب دینا پڑے گا کہ ہم نے سود لینا ہی حرام کیا تھا کیوں لے گا قرآن نے تو لینا ہی حرام کیا یہ تھوڑی قرآن نے کہا ہے کہ سود لے لو اور خود نہ کھاؤ کسی اور کو کھلا دو نہ 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 سود لینا ہی حرام قرار دیا ہے اور یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیں کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سود ہم نے لیا بینگ سے اور کسی اور کو دی دیا تو وہ سود کھا رہا ہم نہیں کھا رہے اگر ہم نے بینگ سے سود لیا اور ہم نے کسی اور کو دیا تو وہ سود نہیں کھا رہا سود ہم کھا رہے ہیں مثال کے طور پر میں نے کسی کیاں سے پیسہ چوری کیا دس ساتھ چوری کیا چوری کرنے کے بعد میں نے کسی فقیر کو دے دیا تو چور فقیر نہیں اور چور میں ہوں تو میں نے چوری کیا وہ چوری کیا وہاں مال میں نے کسی فقیر کو دے دیا اس کا کیا قصور ہے قصور تو میرا ہے چور میں ہوا چور وہ نہیں ہوا تو ایسے بینگ سے سودھ کا پیسہ میں نے نکل دیا ابھی سودھ خور میں ہوا اب میں نے کسی کو گفٹ کر دیا یا کسی کو دہ دیا تو وہ بیچارہ سودھ خور نہیں سودھ خور تو میں ہوں اللہ کہ یہاں اس کا جواب دینے پڑے گا تم نے سودھ کیوں کھایا تم نے سودھ کیوں لیا تو اگر تم نے کہیں سڑک بنوانے کے لیے لیا کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے تب تو بڑا مشکل ہو جائے گا اس کا جواب دینا البتہ اگر کسی کی جان بچانے کے لیے آپ نے لیا ہے تو شاید جواب دینا آسان ہو شاید اللہ کی جواب آسان ہو جائے کہ کسی کی جان بچانی تھی اور جان بچانے کے لیے بہت سارے گنجائشیں ہمیں نظر آتی ہیں اس لئے ہم نے جان بچانے کے لیے ہاتھ لگا دیا تو شاید معاملہ آسان ہو ورنہ اگر جان بچانے کے علاوہ کہیں اور لگایا پیسہ تو بڑا مشکل ہوئے گا اس کا جواب دینا اس لئے شیخ ابن سمیر رحمہ اللہ کا فتوہ یہ ہے کہ آپ سیرے سے لے ہی نہیں سکتے یعنی کسی بھی معاملے میں سود کا پیسہ آپ نہیں لگا سکتے تو یہ جو بھائی صاحب کہہ رہے ہیں رشوت میں لگانا رشوت وہ کوئی بھی ہو آپ سود کا پیسہ نہیں لگا سکتے یہ بلکل ایسے ہے نا کہیں رشوت دینا ہے تو کسی گھر میں چوری کر کے رشوت دے سکتے چوری کرنے میں کسی اور کے مال کو آپ لیتے ہیں اسے سود میں بھی کسی اور کے مال کو لیتے ہیں بھئی آپ کا لاکھ روپیہ ہے لاکھ سے بڑھ کے جو ملا وہ آپ کا نہیں ہے وہ کوئی اور آپ کو دے رہا ہے وہ آپ کا انوش بھی نہیں ہے چوری میں اور سود میں فرق یہ ہے کہ چوری زبردستی یا چپکے سے آپ کہیں سے لے لیتے ہیں دوسرے کا مال اور یہاں پہ کیا ہوتا اس کو پتہ ہوتا ہے وہ راضی ہوتا ہے وہ اپنا مال آپ کو دے دیتا ہے بس یہی فرق ہے لیکن دونوں میں یہ بات مشترکی کہ آپ دوسرے کا مال لے رہے ہیں دوسرے کا مال لے کے کہیں اور لگانا یہ سرے سے حرام اور ناجائز اس کے کوئی انجائش نہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ رشوت کے نام پہ آپ سود کا پیسہ استعمال نہیں کر سکتے امیدی کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ دوسرے کے مطرم میرے ایک سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایک صحابی تھے جو بہت ہی گریب تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ آپ جو ہے نکاح کر لو سادی کر لو تو انہوں نے سادی کر لیا تھا پھر بھی وہ آئے بتانے لگے کہ میری گریبی دور نہیں ہوئے اسی طرح سے ہوتے کرتے ہیں انہوں نے تین سادیاں کی تب بھی ان کی گریبی نہیں گئی تو چوتھی سادی جب کا حکم دیا گیا تو چوتھی سادی کے لیے جب وہ کیے تو ان کی جو چوتھی بیوی تھی وہ ہنرمن تھی تو اس نے تین بیویوں کو سکھا دیا تھا اپنا ہنر اس سے چاروں لوگ ہنرمن دو گئے تو اور اس کے جریعے سے عمدنی کا ان کا جریعہ بن گیا تھا یہ اکثر ہم علماء کے بیانوں میں سنا کرتے ہیں یہ حدیث میں ہے یا کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا وضاحت کریں جزاک اللہ خیر ہے بھائی صاحب نے ایک سوال کیا ہے کہ ایک قصہ سنتے رہتے ہیں علماء کے زبانی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے انہوں نے کہا کہ میں غریبی دور کرنا چاہتا ہوں کیا اس کا طریقہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شادی کر لو شادی کے وہ اور غریب ہو گئے دوبارہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک اور شادی کر لو انہوں نے ایک اور شادی کر لیا اس کے بعد پھر وہ شکایت کی کہ اور پریشانی ہو گئی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک اور شادی کر لو اور شادی کے اور پریشان ہوگے تو پھر وہ شکایت لے کر آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایک شادی اور کر لیں تو آخری میں جب انہوں نے شادی کی تب جا کے ان کا کافی فائدہ ہوا تو اس واقعے کو الگ الگ انداز سے کچھ حضب و اضافے کے ساتھ کچھ بدل کے ادھر ادھر کر کے بہت سال علماء بیان کرتے ہیں اور سچ بات تو یہ ہے کہ یہ بے سرپیر کا واقعہ ہے اس کی سرے سے کوئی سندھی موجود نہیں ہے حدیث کی کسی بھی کتاب میں اس کا کوئی نام و نشان موجود نہیں ہے یہ بلکل ایسے ہی گپ ہے نا جیسے کچھ لوگ سناتے ہیں کہ ایک بڑھیا تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کورا کرکٹ ٹھیکتی تھی بے سرپیر کا واقعہ کسی بھی کتاب میں نے کوئی سندھی نہیں ہے ایسے کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ بوت لے کے نمائے پڑھنے آتے تھے تو اس لئے رفول ایدن کا حکم دیا گیا ایسا بے سرپیر کی بات ہے تو ایسی بہت ساری قصے کہانی ہے نا جن قصوں کا کسی کتاب میں کوئی وجود ہی نہیں ہے نہ سند کے ساتھ نہ بے گر سند کا ساتھ یعنی جو سند والی کتابیں ہیں جو مستند کتابیں ہیں جو حوالے کی کتابیں ہیں ان میں اس طرح کی قصوں کا چاہیے بڑھیا والا قصہ ہو کورا کرکٹ والا چاہیے بوت لے کر مزید میں آنے کا واقعہ ہو چاہیے شادی والا واقعہ ہو اس طرح کے خرافات اس طرح کے قصے کہانیاں یہ حدیث کی کتابوں میں تاریخ کی کتابوں میں سنت کی کتابوں میں تفسیر کی کتابوں میں ان کا کوئی نامو نشان نہیں ہے البتہ اس سے ملتا جلتا ایک قصہ ہے جسے خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے نقل فرمایا اس میں یہ ہے کہ ایک شخص آکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم شادی کر لو یہ واقعہ یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے یہ ہے اس کی سند ہے یہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اس کا روایت کیا لیکن یہ بھی ضعیف روایت ہے بلکہ سخت ضعیف روایت ہے شیخ علبانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو ضعیف کرا دیا ہے لیکن یہ جو واقعہ جو آپ نے سوال میں پوچھا یہ تھوڑا سا الگ ہے کہ ایک شخص بار بار آتا ہے بار بار آتا ہے اس کو جواب ملتا ہے شادی کا اور اللاشٹ میں وہ مالدر بن جاتا ہے تو یہ بے سر پیر کا واقعہ ہے کسی بھی کتاب میں اس کی کوئی سند ہی موجود نہیں ہے اس لئے اس کو سچ نہیں جاننا چاہیے اور جو لوگ بھی اس طرح کی واقعات بیان کرتے ہیں ان کو ایسا نہیں بیان کرنا چاہیے بلکہ ان کو بتانا چاہیے کہ یہ جو قصہ کہانی آپ سنا رہے ہو یہ بے سر پیر کی بات ہے ان کا کوئی حوالہ نہیں کسی کتاب میں اس کی کوئی سند موجود نہیں ہے اس لئے اس طرح کی قصے کہانیاں سنانا بند کر دیجئے تو اس طرح کی باتیں نہیں سنانا چاہیے اور جو سنا رہے ہیں جن کو علم ہے بجا کے ان کو بتانا چاہیے کہ اس طرح کی کہانیاں سنانا بند کر دو یہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے امید دیکھیں آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم سکر مطرم یہ جو لوگ اکثر ہمیں دیکھتے ہیں کہ سمہ آمین بھی لگا دیتے ہیں آمین کہنے کے بعد سمہ آمین بھی کہہ دیتے ہیں اور کس لوگ یا رب العالمین بھی کہہ دیتے ہیں کہ کیا اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے حدیث یا قرآن سے اس کا کوئی تعلق ہے آمین تو ہی ہی ہے لیکن اس کا آگے جو سمہ آمین لگتا ہے اس کے بارے میں اور یا رب العالمین اس کے بارے میں رضا اللہ فرح بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ دعا کے بعد جو یہ آمین سمہ آمین کہتے ہیں آمین یا رب العالمین کہتے ہیں تو یہ کیا حدیث ثابت ہے یہ کیا معاملہ ہے دیکھیں نماز کے اندر تو ایک بار آمین کرنا چاہیے نماز کے اندر اس میں کمی زیادتی نہیں کرنی چاہیے ایک روایت آتی ہے جس میں تین بار آمین یا تقرار آمین کی بات ہے لیکن وہ ثابت نہیں ہے میری کتاب ہے نماز میں قرآنی آیات کے جواب دینے سے متعلق یعنی کچھ صورتیں ہیں کچھ آیتیں ہیں جن کے بعد جواباً کچھ کہا جاتا ہے یعنی کوئی خیرت کرتا ہے تو سننے والا کچھ کہتا ہے یا مسلی نوا پڑتا ہے تو اس کے پیچھے جو مختدی ہوتا وہ کچھ کہتا ہے تو اس حوالے سے جتنی بھی روایت ہم نے اپنی اس کتاب میں ساری روایتیں جمع کر دیئے ہیں تو اس میں اس روایت پر بھی تفصیل موجود ہے کہ یہ روایت سندن ثابت نہیں ہے جس میں کہ نماز کے پیچھے کئی بار آمین کہنا چاہیے تو یہ تو نماز کے اندر کی بات ہوگی رہی بات نماز کے باہر تو نماز کے باہر ایک آدمی آزاد ہے دعا کرنے کی سسلے میں بھی اور آمین کہنے کی سسلے میں اگر کوئی شخص دعا کرنا چاہتا ہے تو اس کے اختیار پر منصر ہے وہ چاہے تو دعا معصورہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور چاہے تو اپنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے اسے پابند تھوڑی کیا گیا ہے کہ وہ اپنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کر سکتا اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کر سکتا ہے بالکل کر سکتا ہے جس طرح چاہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے بس یہی کہ قرآن و دیس کی مخلفت نہیں ہونے چاہیے تو ایسے آمین کہنے کا مسئلہ وہ بھی ایک طرح سے دعا ہے تو اس میں بھی جس طرح سے چاہے کہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آمین کہے ایک بار کہے دو بار کہے آگے جا کے یا رب العالمین کہے جو بھی کہنا چاہے یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو نماز کے باہر اگر آدمی دعا کر رہا ہے تو دونوں طریقہ صحیح ہے ایک تو دعا معصورہ کو لے کر دعا کر رہا ہے اسی پہ اقتفاہ کر رہا ہے ٹھیک ہے اور اگر اپنی طرف سے دعا کر رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے بشرت ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کے کسی دوسری حکم کی خلاف فرضی نہ کر رہا ہو تو یہ مسئلہ ہے تو نماز کے باہر اس طرح سے اگر کوئی کہتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اس کے ثبوت کی ضرورت بھی نہیں کیونکہ اس میں اصل جواز ہے ثبوت کی ضرورت تب ہوگی جب نماز کے اندر وہ کہے گا لیکن اگر وہ اپنے اختیار سے دعا کرنا چاہتا ہے یا آمین کہنا چاہتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے امیدے کے آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار فرح ہم آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھینا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شہرہ اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیل سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لکھ کر یاد رکھیں جو سوالات ویڈیو کے شکل میں ہم کو موصل ہوتے ہیں ہم جواب کیونے پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے بھی دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہیں اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس کا جو صحیح جواب ہو سکتا ہے وہ آپ تک پہنچائیں آئیے آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس کچھ اور سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اگلا سوال السلام علیکم حضرت حضرت ایک ایکس مسلم ہے ساحل نام کا جو انڈیا میں دنگا فساد کرانا چاہتا ہے اور مسلمان کو ایٹیک کر رہے ہیں اور گمراہ کر رہے ہیں نیا فتنہ ہے ایک ایکس مسلم ساحل نام ہے تو یہ حدیث اس نے مجھے بھیجا اور اس حدیث میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کا رسول دعوت دے رہے تھے لوگوں کو بیٹھ گئے تو ایک آیا ایک سکس نے آیا سننے بینہ ماجہ کا حدیث ہے حدیث نمبر ہے تی نزار نو سو انتیس تو آپ لوگ پڑھ لیجئے گا اس میں لکھا ہوا ہے ساحل جو ہے مرتد وہ ایک مسلم تو وہ کہہ رہا ہے اس حدیث کو لے کے کہ اللہ اس حدیث میں لکھا بھی ہے تو آپ اسے بتائیں یہ کیا ہے کیا نہیں ہے اس کے ملکہ کیا واقعہ ہے کیا اس کا آگے پیچھے ہے جس کے بارے میں پورا اچھے تفصیل سے بتائیے گا اس میں جو لکھا ہے سننے بینہ ماجہ میں کہ اللہ کا رسول بیٹھے تھے اور دعوت دے رہے تھے تو ایک سخص نے آیا کان میں کچھ کہا اللہ کا رسول کے تو اللہ کا رسول بولے کہ جاؤ اس کو قتل کر دو اللہ کا رسول بولے جاؤ اس کو قتل کر دو کان میں بولے تو قتل کرنے کے لئے لے کے جا رہے تھے تو اللہ کا رسول بولے یہ روکو اس سے پوچھو کہ کیا لا الہیلہ اللہ کہتا ہے اگر یہ کہتا ہے تو چھوڑ دو تو کہا تو ہاں میں لا الہیلہ اللہ کہتا ہوں تو اللہ کا رسول بولے ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کو لڑائی کریں لوگوں سے لڑائی کریں اگر جو لایل حیلیلا نہیں بولے گا اس کو قتل کر دیں گے ہے جو لایل حیلیلا بولیں گے ہاں اس کو چھوڑ دیں گے تو کیا یہ صحیح ہے گلت ہے کیا ہے اس کے بارے میں آپ بتائیں کیونکہ ایک مسلم نے یہ حدیث بھیجا ہے اور اسلام کو اٹیک کر رہا ہے اور اس میں جو جو لکھا ہے وہ صحیح لائٹ بولا ہے تو میں اس پر ایکن کر نہیں رہا ہوں تو یہ صحیح حدیث ہے تو آپ لوگ اس کے بارے میں بتائیں کہ اللہ کا رسول جو جتنا مسلمان کے علاوہ ہے کیا اس کو قتل کرنے کا حکم دیا اللہ تعالی نے مجھے تو نہیں ایسا اقین ہو رہا ہے حدیث میں لکھا ہوا ہے تو آپ اس کا بتا رہے بتائیں کیا اس کا حقیقت ہے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں آجاد علی انڈیا گجرات سے بلنا ہوں یہ ایک بھائی صاحبہ انہوں نے سوال کیا ہے کہ کوئی مرتد ہے جو ابن ماجہ کی ایک روایت کا حوالہ دیکھ کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس شخص کو قتل کرنے کا حکم دیتے تھے جو لا اللہ نہیں کہتا تھا اس روایت پہ تو ہم ابھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے اسلام کا جو حکم ہے وہ واضح کر دیں خود قرآن میں اللہ رب العالمین نے بہت واضح طور پر کہا ہے اللہ تعالی بہت واضح طور پر قرآن میں فرماتا ہے کہ جو لوگ دھرم کے نام پر تمہارا قتل نہیں کرتے ہیں تم کو نہیں مارتے ہیں تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے اللہ تعالی نہیں مانا کرتا ہے ان کے ساتھ انصاف کرو اللہ تعالی اس سے نہیں رکھتا ہے برکہ اللہ تعالی تو انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے تو دیکھیں اللہ رب العالمین نے تو بہت واضح طور پر قرآن میں کلیر کر دیا کہ ایسے لوگوں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے ایسے لوگوں کے ساتھ تو اچھا سلوک کرنا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ تو انصاف کرنا ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں کوئی ایک واقعہ نہیں دکھا سکتا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی کو اس لئے قتل کرنے کا حکم دیا ہو کیونکہ وہ غیر مسلم ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ نہ اسلام میں ہے نہ قرآن میں ہے نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے اب رہی وہ روایت جو ابن ماجہ کے حوالے سے پیش کر کے کہا جاتا ہے کہ ایک شخص آیا تھا اور اس کے قتل کا حکم دیا تو دیکھیں یہ حدیث ماجہ میں بھی ہے امام نسائی رحم اللہ نے اپنی کتاب اس سنن القبرہ میں بھی نکل کی اور بھی بہت ساری کتبیں حدیث میں روایت موجود ہیں تو اس روایت کو اگر ہم اس سنن القبرہ میں دیکھتے ہیں تو تھوڑی سی اور ڈیٹیل ملتی ہے تھوڑی سی تفسیر ملتی ہے اس کے علاوہ اس کو اور بھی کتابوں میں دیکھتے ہیں تو جو پورا واقعہ سامنے آتا ہے وہ میں آپ کے سامنے اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں دیکھیں کسی ایک حدیث کی کتاب سے کوئی روایت اٹھا کے اس پر فیصلہ نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا مکمل واقعہ کیا ہے کیونکہ کبھی کبھی جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے ایک صحابی یا ایک راوی بیان کرتے ہیں تو الگ اندہ سے بیان کرتے ہیں یعنی کچھ بیان کیے کچھ اس میں اور چیزیں ہیں جو کسی اور کے بیان میں ملتی ہیں جیسے خبر کا معاملہ ہوتا ہے آج بھی معاملہ ہوتا ہے بھی کہیں کوئی واقعہ پیش آیا تو ایک آدمی بیان کرتا ہے اپنے انداز میں دوسرا آدمی بیان کرتا ہے اپنے انداز میں سارے کے بیانات اکٹھا کرے تو پورا واقعہ سامنے آتا ہے بلکہ حدیث کا بھی معاملہ ہوتا ہے کبھی کسی روایت میں کوئی بات چھوٹی دیتی ہے تو وہ واقعہ کلیر ہو جاتا ہے تو اس واقعے کو اگر ہم دیکھتے ہیں اس طرح سے اور بھی دوسری کتابوں میں تو پورا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آپ کے کان میں کچھ کہتے ہیں یعنی چھپکے سے کچھ کہتے ہیں اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بات سنتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جاؤ اسے قتل کر دو مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ آگے جو الفاظ ہم سے واضح ہوتا ہے یہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں یہ کہہ رہے ہیں کسی شخص کا تذکرہ کر رہے ہیں یعنی اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ آدمی مجرم ہے اس کا قتل ہونا چاہیے یعنی منافق ہے یعنی منافق کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہماری بیچ میں ایک شخص گھوس آیا ہے وہ ہمارا نہیں ہے منافق ہے اس کا قتل ہونا چاہیے جیسے آج بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی گروپ کا نہ ہو اور جاسوس بن کے اس گروپ میں گھوس جائے تو پکڑنے پر اس کی سجا قتل بھی ہو سکتی ہے مثال کے طور پر ایک ملک کی فوج ہے اب اس فوج میں کوئی جاسوس آکی گھوس جائے جو اس ملک کا نہیں ہے کسی اور ملک کا ہے اگر وہ پکڑا جائے گا تو بتا ہے اس کے ساتھ کیا حشر ہوگا اس کو جان سے بھی مارا جا سکتا ہے تو اسی طرح کا یہ کیس ہے کہ مسلمانوں کے بیچ میں ایک شخص گھوس آیا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا لیکن صحابی کہیں وہ مسلمان نہیں ہے تو اگر دشمن جاسوس بن کر گھوس آئے صفوں میں تو اگر اس کے قتل کا حکم دیا جائے تو یہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھا فقتلو ٹھیک ہے جاؤ اس کو قتل کر دو فقال لیکن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا یعنی پہلے تو کہا کہ قتل کر دو لیکن پھر روکا اور کہا کیا وہ یہ گواہی نہیں دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے میں اللہ کا رسول ہوں پوچھا نہیں کنفرم کیا کہ کیا وہ زبان سے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کیا اس بات کو مانتا ہے قَالَئِنَّهُ يَقُولُهَ تَعَوْ اُذَن تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتا تو ہے لیکن وہ اپنے بچاؤں میں ایسا کہتا ہے یعنی صحابی یہ کہنا چاہتے ہیں یہ ہمارا دشمن جو ہمارے بیچ میں گھوسایا اور جو کلمہ پڑھ رہا ہے یہ اپنے بچاؤں میں ایسا کرتا ہے تو ایسا شخص تو قتل ہونا چاہیے کیونکہ یہ خطرنا کہ دشمن کا آدمی ہمارے بیچ میں جاسوس بن کے گھوسایا اس کو ماننا چاہیے تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کنفرم کیا کہ کیا وہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ بولتا ہے محمد رسول اللہ بولتا ہے کہا فقال رسول اللہ علیہ وسلم و ذاکرہ کلمتہ مانا یعنی ذرہ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنا کہ وہ واضح طور پر کلمہ پڑھتا ہے تو کہا اسے چھوڑ دو اور کہا اور کہا کہ مجھے لڑائی میں تب تک لڑنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک سامنے والا کلمہ نہیں پڑھتا ہے اگر لڑائی کے موقع پہ نہیں جنگ کے موقع پہ جنگی حالات میں ہمرا دشمن ہی کو نہ ہو اگر وہ کلمہ پڑھ لے تو فَإِذَا قَالُوْهَا اگر وہ کلمہ پڑھ لے حَرُمَتْ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا تو ان کا مال ان کی جان ہمارے لئے حرام ہو سکتے ہم ان کے جان کو نہیں مار سکتے ان کے مال کو نہیں لے سکتے اگر وہ کلمہ پڑھتے جو لڑنے والا ہے جو محارب ہے یعنی دشمن بھی ہے اور لڑنے والا بھی ہے تو ایسے شخص کے بارے میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریپورٹ دی کہ ایک دشمن شخص ہمارے صفوں میں گھسایا ہے یعنی وہ لڑنے والا ہے تو اس کا قتل ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں کہہ بھی دیا کہ قتل کر دو لیکن پھر کنفرم کیا کہ کیا وہ فوراں کنفرم کیا کہ کیا وہ کلمہ پڑتا ہے تو کہاں کلمہ پڑتا ہے کہاں پھر چھوڑ دو کیونکہ اگر کلمہ پڑ رہا ہے تو پھر اس کے ساتھ لڑائی روکنے کا حکم دیا گیا ہے تو یہ ساری بات عام غیر مسلموں کے تعلق سے نہیں ہو رہی ہے کہ کوئی بھی جو کلمہ نہیں پڑتا ہے مار دو کلمہ پڑھے گا تو چھوڑ دو ارے بھائی یہ محاربین کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو جنگی لوگ ہیں جو جنگ کرنے والے لوگ ہیں جو قتل کرنے والے لوگ ہیں تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دشمنوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے مسلمانوں کے ان دشمنوں کے بارے میں جو مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں جو مسلمانوں کو قتل کرنے کی فراق میں ہیں جو ان سے لڑ رہے ہیں ان کو مار رہے ہیں تو ان میں سے اگر کوئی شخص ہاتھ آتا ہے اور پھر کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اسلام کا حکم یہ ہے اس کو چھوڑ دو یعنی دشمن بھی اگر کلمہ پڑھ لے تو اس سے چھوڑ دو تو یہ دونوں چیز کو سمجھئے ایک عام نون مسلم جو ہمارے سال لائن ہی کرتا ہے تو قرآن کی آیت میں نے پڑھ کے سنا دیا کہ اس کے ساتھ چھڑ کھانی نہیں کرنا بلکہ اس کے ساتھ نیکی کرو انصاف کرو یہ اچھی بات ہے لیکن جو دشمن ہے جو ہماری جان لینے کے فراق میں ہے جو میدان جنگ میں ہمارے سال لڑ رہا ہے اگر وہاں کا کوئی آدمی اگر ہمارے سامنے آئے گا تو زائز بات ہے میدان جنگ میں اس کو بیٹھ کے کھانا کھلائیں گے تو زائز بھائی میدان جنگ میں اس سے ہاتھ ملائیں گے اس کو ماریں گے کیونکہ جنگ کا مطلب یہ ہے قتال کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کو مارنا لیکن اسلام کا قانون ہے کہ وہاں بھی میدان جنگ میں بھی دشمن بھی اگر کلمہ پڑھ دے تو ہاتھ رکھ لو کلمہ پڑھ دے تو ہاتھ رکھ لو یعنی لائی اس لئے نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے لیکن یہ ایک سمجھے ایک طرح کا انعام ہے ایک طرح کا قانون ہے کہ دشمن بھی کلمہ پڑھے تو ہاتھ رکھ دو تو جو ہاتھ اٹھایا جا رہا تھا اس وجہ سے نہیں کہ وہ نون مسلم ہے اس وجہ سے کہ وہ لڑ رہا ہے اس وجہ سے کہ ہمیں مار رہا ہے اس لئے کہ ہمارا قاتل ہے اس لئے ہم فائٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ لیکن اگر اس حالت میں بھی اس فائٹ میں بھی میدان جنگ میں بھی کلمہ پڑھ رہا ہے تو سمجھے ایک طرح سے اس کے لئے اس کے حق میں ایک انعام ہے کہ بھی کلمہ پڑھ رہا ہے تو اس کو چھوڑ دو پہلے زبان ہی سے کر رہا ہے دل کا معاملہ اللہ جانتا ہے زبان ہی سے پڑھ رہا ہے تو اس کو چھوڑ دو تو یہ ایک طریقی ریایت ہے اور یہ ریایت تو کسی کے پاس نہیں ہے بھئے آج کوئی بھی کسی سے لڑ رہا ہوں میدان جنگ میں ایک ملک دوسری ملک سے بھیڑا ہوا ایک ملکی فوج دوسری ملکی فوج سے بھیڑی ہوئی ہو اب اہل لائی کے وقت کوئی ایسی سہولت ہے کہ سامنے والا کچھ ایسا بول دے تو آپ اس کو معاف کر دیں یعنی وہ اس کا جرم ہی ختم کر دیں چھوڑ دیں اس کو تو یہ تو مسلمانوں نے ایک طرح سے سمجھو انعام رکھا ہے کہ اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو ہم اس جرم کو معاف کر دیتے ہیں یعنی کلمہ کے بلے میں ہم اس کا جو قتل کی سزا ہے اس کو معاف کر دیتے ہیں تو یہ اس حدیث کا مطلب ہے تو فرمایا کہ امیر تو انعقات علی الناس دیکھیں یہاں قتال کی بات ہے یعنی اس کا مطلب وہ قتال کرنے والا شخص تھا جس قتال اس سے بات ہو رہی تھی یہ عام گر مسلم نہیں تھا تو کہا کہ وہ گرچ مقاتل ہے ہمارا محارب ہے ہمارا دشمن ہے لیکن کلمہ پڑھ لیا اس لئے اس کو چھوڑ دو کیونکہ ہمیں یہ حکم ہوا ہے کہ ہم جس سے لڑ رہے ہیں اس سے بھی تب تک لڑائی جاری رکھ سکتے ہیں جب تک کہ وہ کلمہ نہیں پڑتا اگر وہ کلمہ پڑھ رہا ہے تو لڑائی کی حالت میں ہمیں اپنا ہاتھ روکنے کا حکم دیا گیا ہے تو یہ اس حدیث کا پورا واقعہ ہے تو اگر وہ مرتد یہ اس حدیث سے ثابت کر رہا ہے کہ گئر مسلم کو مارنے کا حکم دیا ہے تو یہ اس کی جہالت ہے یا یہ کہہ لیجئے کہ اس کی تحریف ہے یہ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اسلام کے تعلق سے غلط ثیمی فیلانا چاہتا ہے امیدی کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میں چھارکن سے پاکول ڈشٹک سے ابو بکر انساری میں بر رہا ہوں میرا ایک سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی عورت بچہ جنم دیتی ہے تو وہ بچہ دنیا میں آکے پندرہ منٹ یا بیس منٹ جندہ رہتے ہیں اور پھر اس کی اچانک انتقال ہو جاتی ہے تو کیا اس کا اقیقہ زائز ہے یا نہیں ہے اس کی دلیل مجھے چاہیے شک قرآن و حدیث سے درائل تینس اور اچھا ہوگا تو یہ سوال کا جواب چاہیے تو اقیقہ زائز ہے یا نہیں ہے بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور پندرہ بیس منٹ تک زندہ رہتا ہے اور اس کے بعد افات ہو جاتا ہے تو اس کا اقیقہ جائز ہی نہیں میں اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ اس کا اقیقہ کرنا چاہیے خاصوں سے ہمبلی علماء ان کا کہنا ہے کہ نہیں اس کا اقیقہ کرنا چاہیے لیکن بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں یہ ساتمہ دین ہی ہے اس سے پہلے اس کا بعد میں کوئی اقیقہ نہیں ہے تو حدیث جو اس اس لئے میں ہے مثلا سننن نصی کی حدیث ہے حدیث میں چار ہزار دو سو بیس تو اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تُذْبَهُ عَنْهُ يَوْمَ سَعْبِئِهِ کہ کُلُّ غُلَامِن رَحِينُمْ بِعَقِيقَتِهِ ہر بچہ گروی ہوتا ہے اپنے اقیقے کے عوض اور تُذْبَهُ عَنْهُ يَوْمَ سَعْبِئِهِ اس کے ساتھوے دن يَوْمَ سَعْبِئِهِ ساتھوے دن اس کی طرف سے جو ہے اقیقہ کیا جائے گا تو یہ جو کہا گیا نا کہ ساتھوے دن اس کی طرف سے اقیقہ کیا جائے گا ساتھوے دن تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا صحابہ گرام کی حیات میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی ہے کہ ساتھوے دن سے پہلے اقیقہ کیا گیا ہو چاہے بچہ پہلے وفات پا گیا ہو یا بعد میں وفات پا گیا ہو یا زندہ ہی رہا ہو لیکن ساتھوے دن سے پہلے اقیقہ ہوا ہو اس کی کوئی مثال نہ اہدِ رسالت میں ملتی ہے نہ اہدِ صحابہ ملتی ہے کہ ساتھ دن سے پہلے اقیقہ کیا گیا ہو تو حدیث میں جو صحابہی ہے نا تو ساتھ دن کا یعنی سمجھئے اس کی عمر بتایا رہی ہے کہ جب وہ ساتھ دن کا ہوگا تو اس کا اقیقہ کرنا ہے تو اگر بچہ ساتھ دن کو نہیں پہنچا تو اس کا اقیقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو بعض علماء کا چونکہ یہ قول ہے کہ اقیقہ کریں گے تو کوئی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے بھئی اہل علم کے ایک جماعت کی راہ ہے تو کوئی کرنا چاہتا ہے اس رائے پہ عمل کرتے بھی ان علماء پہ اعتماد کرتے بھی تو ٹھیک ہے اس کی مرضی لیکن جہاں تک ہمارے جواب کا مسئلہ ہے تو چونکہ ہمارے پاس سوال آیا تو ہم اسی کو راجے سمجھتے ہیں کہ ساتھوے دن تک اگر وہ زندہ نہیں رہا تو اس کا اقیقہ نہیں کرنا چاہیے اس سے پہلے بھی یہ سوال آ چکا ہے ہم جواب دے چکے ہیں کہ ساتھوے دن تک اگر وہ زندہ نہیں رہا تو اس کا اقیقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں ساتھوے دن زندہ رہا اس کے بعد اگر فوت ہوا ہے تو اس کا اقیقہ کرنا چاہیے اگر چھوڑ گیا تو وہ بعض روایات کی بنیاد پر حالانکہ بعض علماء کا قول ہے کہ ساتھوے دن کے بعد اقیقہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے لیکن کچھ روایات ملتی ہیں کہ ساتھوے دن اگر کسی وجہ سے کسی عذر کی بنیاد پر اقیقہ نہیں ہو سکا تو بعد میں بھی آدمی کر سکتا ہے تو اگر ساتھوے دن کے بعد فوت ہوا ہے اور کسی عذر کی بنیاد پر اقیقہ رہ گیا تو آدمی اس کو کر سکتا ہے لیکن ساتھوے دن نہیں گزرا اور بچہ چلا گیا تو چونکہ حدیث میں ہے یوم صاحب یہی ساتھوے دن اقیقہ کرنا ہے تو ابھی ساتھوے دن کا ہوا نہیں اس کے اس کا اقیقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے واللہ تعالی عالم آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو میرا سوال اصل میں یہ تھا کہ میں نے عبدالحلان صدیقی کا بیان سنا تھا تو انہوں نے بتا ہے کہ جو سخت داڑی میں رکھتا ہے اس کا پانی پینا بھی حرام ہے جیسے کسی کے مسلمان کے ان کے پاس سلون ہے اور وہاں مسلمان لوگ کر کام کرتے داڑی منڈواتے تو بلتے ہیں ان کے ہاں کا پانی پینا بھی حرام ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سخت داڑی کاٹتا ہے تو ادھر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں بلیڈ کو مارتا ہے اور جو موچھے پر تاؤ دیتا ہے ادھر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی کو اپنا گردن کو موچھڑتا ہے ایسا کچھ میں نے بیان سناتا ہوتا تو یہ صحیح ہے کیا اگر یہ صحیح ہے تو پھر بھی ہمارے کچھ مسلمان بھائی لوگ جو ہے جو یہ سب جان کر بھی کسی مسلمان کے جو داڑی کی دکا نے وہاں جاتے تو وہاں چائے بھی پی لیتے تو یہاں تک کی بات صحیح ہے دوسری بات یہ ہے جو جو بیچار جس کے ماباپ اولاد اسے تنگ آ چکے ہیں کچھ اولاد ایسے کی باپ کو ان کا جو حق بنتا ہے اب باپ کے عمر بھی ساٹھ ہو گئی ہے اکیلا اپنا کھا رہا ہے ادھا ادھا سے اپنی زندگی گزار ہے الحمدلللہ اللہ دے رہا ہے اس کو مگر بیٹے لوگ کو کوئی پرواہ نہیں رہتی ہے بیٹے اپنے لوگ اپنی زندگی احش آرام کی زندگی گزار ہے بلے وہ لوگ کچھ کہتے ہیں وہ باپ کو نہیں معلوم یا ماں کو نہیں معلوم مگر جب بیٹے جب بابا پیسہ بنگنے لگتے یا بولنے لگتے ہم اپنی زندگی کیسے گزر ہے ہم کو معلوم تم کو کیا ہے کیا ہم کیا یہ کر رہے وہ کر رہے کہ ان کے اوپر ٹوٹ پڑتے بولنے کے لئے اور وہ بیچارے ماں یا باپ اکیلا ہو تو اس کے اوپر ایسا ظلم عطا کرتے کہ بیچارے وہ کچھ بھی نہیں بول پاتے یعنی چاروں طرف سے ان کو دباؤ کا پریشار آ جاتا ہے اور اولاد لوگ ان کو ایک ربعہ بھی دینے سے دینے کرتے تو اس کے اوپر سے کیا ہے تو اولادوں کا حق بنتا ہے باباپ کو دینے کا ہے کی نہیں دینے کا کیونکہ بیٹے خود بولتے ہیں ہم ان کو ہمارا نہیں پورتا تو ہم تم کو کہاں سے دیں گے مگر وہ اپنی زندگی گزار رہے لے ابھی ہم دیکھنے نہیں کہ وہ کیا کھا رہے اوپر مگر ماں باب اکیلے پڑے ہے نا وہ تو مانگ رہے نا تم سے تو ان کو دیتے بھی نہیں ایسا بولتے ہم کہاں سے دیں گے ایسا ہو جائے ہم اپتہ بھر رہے ہم یہ کر رہے ہم وہ کر رہے ایسا بتا رہے تو یہ کاتک صحیح ہے میرا یہ بولنے کا مقصد تھا کہ آپ ایک ویڈیو بناتے ہونا یوٹیوب کے اندر جو بھی ہو تو جانے اولاد لوگ کے اوپر بھی بناو کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے بھلے تم آپ چٹنی روٹی کھاتے ہو کچھ بھی کھاتے ہو لیکن ماں باب کا حق حق ہے وہ تم کو دینا ہی دینا ہے چاہے ماں باب کچھ بھی ہو اور اس کے لئے پھر کیا ہے کیا نہیں جب اس کے بدلے بتائیں گے تو بڑی مہربانی ہے اسلام علیکم علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام یہ ایک صاحب ہیں کئی سوالات کیے انہوں نے سب سے پہلے داڑھی کے بارے میں سوال کیا کہ اگر کوئی داڑھی نہیں داڑھی چھیلتا ہے تو کسی سے انہوں نے سنا ہے کہ کسی نے کہا ہے کہ اگر کوئی داڑھی چھیلتا ہے تو اس کے گھر کا پانی پینا بھی حرام ہے تو پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے سنا ہے ہم تو کسی عالم کے بارے میں ایسا گمان نہیں رکھتے کہ کسی عالم نے ایسا کہا ہو ان کو شاید سننے میں فرق پڑا ہوگا یا ایسے یہ موالگی کے طور پر ان کے ذہن میں جو ہے بات آگئی ہوگی ورنہ کوئی عالم ایسا نہیں کہہ سکتا کہ کوئی داڑھی چھیلتا ہے تو اس کے گھر کا پانی پینا بھی حرام ہو سکتا ہے کوئی بائیکارٹ وغیرہ کی خاطر ایسا کچھ بول دے لیکن شریعت میں ایسا نہیں ہے کہ اس کے گھر کا کھانا پینا حرام ہو گیا اگر وہ داڑھی چھلتا ہے اچھا اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں بائیکارٹ کی تو بڑا تعجو ہوتا کوئی ویراست نہیں دیتا ہے تو اس کے گھر کا کھانا پینا حرام ہو حقیقت میں جو داڑھی چھلتا ہے اس کا مسئلہ تو حقوق اللہ کا ہے اللہ کا اور بندے کا مسئلہ ہے لیکن جو ویراست کھا کے بیٹھا ہوا تو حرام خوری کر رہا ہے دوسرے کا نکل کے بیٹھا ہوا ہے تو یہ انہوں نے جس سے سنا ہے اگر واقعی کسی نے ایسا کہا ہے کہ اگر کوئی داڑھی چھلتا ہے تو اس کے گھر کا پانی بھی حرام ہو گیا تو میں آپ کو مشہرہ دوں گا کہ آپ اس شخص کے گھر پر جائیں اس سے بولیں کہ آپ نے اببہ کی جاداد میں اپنی بہنوں کو حصہ دیا اگر ان کے اببہ فوت ہو گئے ہوں تو پوچھیں کہ اببہ نے اپنے بہنوں کا حصہ دیا آپ کے بہنوں کو حصہ ملا نہیں ملا تو پہلے اس کی فکر کرو یہ کیا داڑھی کوئی چھلتا ہے تو اس کے گھر کا پینہ بھی حرام ہو گیا تو اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کسی اور کا چھین کے کھا لینا یہ بہت بڑی حرام خوری ہے تو جو اس طرح کے بائیکار والے فتوے دیتے جو داڑھی چھلتا ہے اس کے گھر کا کھانا نہیں اس سے پوچھو کہ جو وراثت کھا رہا ہے اپنی بہن کی ہڑپ کر رہا ہے تو اس کے گھر کھانا صحیح ہے کیا ہے تو پہلی بات یہ ہوگی دوسرا یہ کہ لوگ کہتے ہیں جو داڑھی چھلتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح روایت ایسی نہیں ہے کوئی صحیح روایت ایسی نہیں ہے جس میں یہ وعید بتائی گئی ہو کہ اگر کوئی داڑھی چھلتا ہے تو سمجھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر چاکو فرار رہا ہے ایسی کوئی سے روایت نہیں ہے البتہ یہ بہت دو باتوں میں کہوں گا سب سے پہلی بات کی اس میں اولاد کی بھی غلطی ہوتی اس سے انکار نہیں کبھی والدین محتاج ہوتے ہیں تمام تر کوشش کے باوجود بھی پریشان حال لیتے ہیں تو اولاد کو سپورٹ کرنا چاہیے اگر اولاد اس لائق ہیں تو لیکن ہوتا یہ بہت سارے آئے اس کا خود کا ہے حتی بیٹی کا بھی مال اس کا خود کا ہے ہاں اگر باپ کسی لائق نہیں اس کے پاس نہ کوئی گھر ہے نہ کوئی جاداد ہے نہ کوئی پروپرٹی ہے اور بیمار ہو گیا اس کے ہاتھ بھی سلامت نہیں تو ایسی سیچویشن میں یہ ضروری ہو جائے گا کہ بچے ماں باپ کی دیکھ بھال کریں لیکن اگر باپ کے پاس اچھی خاصی پروپرٹی ہے کھیت ہے زمین ہے جاداد ہے دکان ہے اتنا سب ہوتے ہوئے بچوں سے کیوں مانگ رہا ہے اگر اس کو ضرورت ہے تو اپنی نقصان سامنے پھر واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیلنا چاہیں تو اس نمبر پر آپ سوالات بھیل سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان حضرت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ واسسلام علیکم ورحمت اللہ ورکات